اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کئی سو سال میں ان کی اولاد جو اپنے اصل وطن سے دور رہی تو پشتون کلچر سے نواقف ہوتی گئی زبان اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جہاں جہاں بسے وہاں پر ہی خلط ملد ہوتی چلے گئی مقزنی افغانی کے مطابق شیخ بیت قیس عبد الرشید نے جب اپنے نواسے ابراہیم کی بہدری اور ذہانت دیکھی تو بے ساکتہ اس کی زبان سے نکلا کہ ابراہیم لوئی دی یعنی پشتو زبان میں لوئی کہتے ہیں بڑے کو اور دی کہتے ہیں ہے کو یعنی ابراہیم بڑا ہے یا بڑا ہو کر بڑا آدمی بنے گا اس طرح لوڈھی کا جو مقزن ہے جو روٹ ورڈ ہے وہ لودھ ہے اسی طرح پشتو اور فارسی زبان میں جب یہ مستعمل ہوا استعمال ہونا شروع ہوا تو لوڈھی ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ لوڈھی ہو گیا لوڈھی خاندان کے تین نامور بادشاہ گزرے ہیں ان میں ایک تو بحلول لوڈھی ہے دوسرے سکندر لوڈھی ہیں اور تیسرے ابراہیم لوڈھی ان کے بارے میں آج تھوڑا سا ہم مختصرن پڑھیں گے کہ ان تینوں بادشاہوں کے دور میں افسوس کہ کوئی کتاب اس قسم کی نہیں لکھی گئی جس سے ہمیں لوڈھی خاندان کے بارے میں بہت ساری معلومات مل سکیں انفرمیشن مل سکیں اور تاریخ کے طالب علم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں سلطان ابراہیم لوڈھی کے دور میں ابراہیم شاہی زور لکھی گئی مگر اب اس کا کوئی بھی نسخہ جو اویلیبل نہیں ہے لیکن کچھ کتابیں جو غیر افغان ہسٹورینز یعنی مورخین نے لکھی ہیں ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے جن میں تاریخ مبارک شاہی بھی ہے اور واقعات مشتاقی بھی ہے طبقات اکبری بھی ہے مخزن افغانی بھی ہے تاریخ دعوی بھی ہے اور اسی طرح تاریخ سلطین افاغنہ بھی ہے پھر ایک کتاب تاریخ فرشتہ بھی ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی تھوڑی بہت واقعات وہاں سے پڑے ہیں اور پھر تسک جہانگیری بھی ہے تو بارال کئی مختلف کتابوں کا متعلق کرنے سے لودھی قبائل کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفرمیشن ہمیں مل ہی جاتی ہے اب جیسا کہ لودھی افغان قبیلہ ہے اس کا تعلق بھی قیس عبد الرشید سے ہی جوڑا جاتا ہے اور ان کے خاندان سے جوڑا جاتا ہے اور پھر یہ کہ آگے اس کی مزید شاخیں پھیلیں نیازی ہوئے سوری ہوئے مروت ہوئے ترین ہوئے یہ سب اسی کی شکل ہے بارال بیٹنی افغانوں میں سب سے پہلے جس شخص نے شورت حاصل کی وہ لودھی تھا اگرچہ یہ تین بھائی تھے بڑا بھائی جو ہے وہ غازی تھا آپ نے ان کا نام غلزائی بھی سنا ہوگا اس کے بعد لودھی اور پھر نیازی لودھی کیونکہ اپنے وطن غور میں رہتے تھے لیکن گھوڑوں کی تجارت کرنے ہندوستان کے لیے آتے تھے اور بہلون لودھی بھی گھوڑوں ہی کی تجارت کرتے تھے اور پھر اسی طرح وہ ہندوستان آئے جاتے تھے لیکن آخر میں ہوا یہ کہ انہوں نے دہلی کو فتح کیا یہ فورٹین فورٹی فائف کی بات ہے کہ بہلون لودھی نے پہلے سرہند اور بعد میں پھر دہلی کو فتح کر کے ہندوستان میں لودھی سلطنت کی باقیدہ منیاد رکھی مغزنی افغانی اور طبقات اکبری کے مطابق سلطان بہلون نے اٹیس سال آٹھ ماہ اور آٹھ دن حکومت اور اس کے بعد پھر ان کا بیٹا اسکندر لودھی یہ حکمران بنا تو آگیا ففٹین سیونٹین کے زمانے تک پھر وہ بھی انتقال کر گئے تو اس کے بعد پھر آخری بادشاہ جو لودھی سلطنت کا تھا ابراہیم لودھی وہ تخت پر بیٹھے تو اب تیسری جنریشن ہی میں یہ معاملہ ختم ہو گیا لودھی قبیلے نے ہندوستان پر تقریباً سیونٹی فائف سال حکومت کی ان تین بادشاہوں کہ اگر آپ دور کو ملا لے تو لودھیوں نے تخت حاصل کرنے کے لیے جتنی محنت کی تخت چھوڑنے میں اتنی مضاہمت نہیں اور ان سے تخت لینے والا جو بادشاہ تھا وہ بابر تھا اور بابر آپ جانتے ہیں مغل حکومت کا مغلیہ سلطنت کا سب سے پہلا سب سے پہلا شہنشاہ وہی تھا اور اس کی فوج دہلی آئی ہے اور یہاں پر آ کر تخت جو ہے وہ لودھیوں سے انہوں نے لے کر مغل حکومت کی داگ بیل رکھی لیکن اس کی کچھ اور تفصیلات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کیا وجوہات ہوئیں جس کی وجہ سے لودھیوں کو سلطنت گوانا پڑی ابراہیم لودھی تخت پر بیٹھنے کے بعد اس کے اپنے عمراء اور خاندان والوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے چلے گئے سلطان ابراہیم لودھی کے آخری دور میں تو پنجاب کا گورنر دولت خان جو خود بھی لودھی ہی تھا وہ بھی اس کے خلاف ہو گیا تھا اور یہی بات پھر ہندوستان میں لودھی افغانوں کی حکومت کے خاتمے کا سبب بھی بنی دولت خان لودھی کا تعلق جو ہے وہ یوسف خیل قبیلے سے تھا اور اس کے والد تاتار خان لودھی کو ابراہیم لودھی کے والد اسکندر لودھی کی فوج نے ایک مورکے میں مارا تھا یہی وجہ تھی کہ وقت کو دیکھتے ہوئے دولت خان لودھی نے زہیر الدین بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور دولت خان لودھی نے بابر بادشاہ کو یہ پیغام پہنچا ہے کہ بابر دہلی تک تمام مغربی علاقوں پر قبضہ کرے اور حکومت کرے جبکہ مشرق کے تمام علاقے ان کو یعنی کہ دولت خان کو دے دیں تو دولت خان بابر کی ہند کی فتح میں مدد کریں گے اس دعوت کو منظور کرتے ہوئے بابر ہندوستان پر حملہ عبر ہوا اور 1526 اپریل کا مہینہ بارہ تاریخ کو بابر اور ابراہیم لودھی کی افواج کے درمیان پانی پت کی پہلی لڑائی ہوئی جس میں ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی بابر نامے میں بابر خود لکھتے ہیں کہ یہ زہر کا وقت تھا جب ظاہر تبریزی نے ابراہیم لودھی کی ناش پہچان لی یہ ناش پانچ ہزار ناشوں کے درمیان تھا بابر نے ناش کو تعظیم دی اور ان کو غسل دینے کے بعد شرائی طریقے سے وہیں پر دفنا دیا دوران جنگ ابراہیم کے بھائی محمود خان نے بادشاہ کو میدان جنگ سے فرار کا مشورہ دیا لیکن انہوں نے موت کو میدان جنگ سے فرار پر ترجیل لودھی قبیلے کی یہ 75 سالہ حکومت تھی لودھیوں کے بعد نے اس ایک آپ سمجھ لیں کہ جب ایک آکے باہر سے بابر نے حکومت یہاں کرنی شروع کی تو لودھیوں کو وہ پسند تو کرتے رہی تھے تو لودھیوں پر اور لودھیوں سے جو قریب لوگ تھے جو آپ سمجھ لیں ان کو پسند کرتے تھے ان کے اوپر پھر اس حکومت میں زمین تنگ ہوتی رہی نتیجہ تن انہیں یہاں سے نکل کر نقل مکانی کرنی پڑی اچھا ایک واقعہ اور کتابوں میں آتا ہے کہ ابراہیم لودھی کی جو والدہ تھی انہوں نے بابر کو زہر دینے کی کوشش اور محمود خان لودھی نے بابر کے خلاف مسلح بغاوت کی کیونکہ وہ ابراہیم لودھی کے بھائی تھے تو بارال تو بابر کے دل میں لودھیوں کے خلاف اور مزید نفرت پیدا ہوئی اور یوں مغلوں نے لودھیوں پر ظلم اور بڑھا دیا جس کی وجہ سے پھر موزز اور مالدار خاندان دھیلی سے حجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور ان میں زیادہ تر خاندان یا تو بنگال چلے گئے یا پنجاب آ گئے یا یوپی چلے گئے یا کچھ صوبہ سرحد جو خیبر پختون خواہ ہو گیا ہے وہ آباد ہو گئے بنگال پنجاب اور یوپی وغیرہ میں جو لودھی خاندان آباد ہوئے وہ وہی کے کلچر میں زم ہو گئے البتہ پشاور مردان سوابی اور سوات میں جو لودھی خاندان آئے وہ پھر بھی پشتون کلچر سے اور زبان سے جڑے رہنے میں کامیاب رہے ان میں کچھ خاندان اب بھی پشاور کے آس پاس تحصیل یوسف زعی میں سوابی مردان کے علاقوں میں آباد ہوئے لیکن یہ خاندان چونکہ ان علاقوں میں فاتح کی حیثیت سے نہیں بلکہ مفتوک کی حیثیت سے آئے ہوئے تھے اس وجہ سے لودھیوں کی خاندان گمنامی کی زندگی گزارتے رہے یہ وجہ ہے کہ تاریخ کے کتابوں میں ان کی زیادہ تفصیلات ملتی نہیں ہیں اسی طرح کتاب ہے تذکرہ الابرار اخوان درویزہ کی کتاب ہے یہ اس میں لودھی خاندانوں کا تذکرہ سرسری طور پر ملتا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کمبو خاندان کی تاریخ کے سلسلے میں ایک دو روز پہلے ایٹین ایٹی ون کی انگریزی سینسس کے بارے میں بات کیجئے اب انگریز یہاں حکومت کرتے تھے پاکوہن میں تو وہ ہر دس سال کے بعد یہاں پہ مردم شمالی کراتے تھے سینسس کراتے تھے تو ایٹین ایٹی سیون میں سینسس ہوئی تھی اس میں تحصیل یوسف زہی یعنی مردان اور سوابی میں لودھیوں کی کل تعداد یا کل عبادی صرف نو سو افراد پر مشتمل تھی اس علاقے میں موجودہ پختون خواہ میں مردان کے علاقے وہیں بانڈا بغدادہ گوجرگڑی سوابی کے علاقے اٹھا اسی طرح مان سہرہ کے علاقے قلعہ نراباد میں اور اسی طرح سواب میں بھی لودھیوں کی خاصی تعداد موجود ہے تو بہرحال سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے آئینے سے ہمیں تاریخ کے صفحے اُلٹنے سے کچھ تھوڑی بہت باتیں لودھیوں کے متعلق پتا چلیں وہ آپ کے گوشت گزار کر دی ہیں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے لودھی پتھانوں کے بارے میں بات کرنے کی درخواست کی تھی انہیں کچھ نہ کچھ انفرمیشن تو اس سے مل ہی گئی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ لاکھیں کہیں گے شکریہ 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 اور سبسکرہ سیئے ساد قدری